تب سے بڑی مخلوق کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے ماذا اللہ یہ وہاں بھی جماعت کے عقیدہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ سب اولیاء انبیاء اللہ کے حضور ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں اور دیبندی جماعت عمر کے لینے حدیث کے عقیدہ ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے دیبندیوں کا عقیدہ ہے بھی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے قادیانیوں میں اور دیبندی جماعت میں فرق اتنا ہے کہ قادیانیوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور دیبندی مذہب میں ابھی تک کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک موڑیز نے خواب دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ حضور کا کلمہ نہیں اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے جب اس نے اس خواب کا مطلب پوچھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت رکھتے ہوں تو انہوں نے بھی گویا در پردہ اور خاموز زبان میں اس بات کی طرف ذہن دے دیا ہے کہ تم جو پڑھ رہے ہو پڑھ سکتے ہو تو نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا مگر ان کے مرید نے ان کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے اس کو باقی بھی رکھا تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب دوسرے کا کلمہ پڑھنا کفر ہے اسلام کے خلاف ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ وہ اللہ کے آگے چمال سے بھی زیادہ ظلیل ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور زرعے ناچیر سے کم تر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مسلمان نہیں رہ جاتا ہے وہ ان کا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب ہم حدیث رسول اللہ کی روشنی میں اور صحابہ کے صحابہ کرام کے مذہب کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حضور کے مذہب پر کون ہے صحابہ کے مسلک پر کون ہے اور کون اس سے الگ ہو چکا ہے اب ہم کو یہی سمجھنا ہے اور اسی کو سمجھانا ہے مثلاً وہابیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ سب اولیاء انبیاء اللہ کے حضور ایک زرعے ناچیر سے کم تر ہیں یہ تقویت ان کے مذہب کی سب سے کتاب اہم کتاب تقویت اللہ ایمان میں ہے ان کا دوسرا عقیدہ ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے ماذا اللہ آپ لوگی پڑھ لیجئے ماذا اللہ اب ہم بحث کریں گے اور فیصلہ آپ کریں گے اور وہ کریں گے بحث ہماری بلکل آسان لفظوں میں ہے اور سیدھی سادھی بحث ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے دونوں یہ عقیدہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ عقیدہ صحابہ کرام کا بھی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں کسی کا نہیں ہے صرف وہابیوں کا ہے اگر وہابی جماعت اپنے کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ سے ہے بہتر میں نہیں ہے ایک میں ہے تو وہ ایک حدیث پڑھ کر ہم کو بتا دے یا ہمارے کسی بھی سنی بھائی کو بتا دے جس سے ان حدیعی نقیدوں کا ثبوت فرام ہوتا ہو یقین مانگئے دو وہابی جماعت کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے سرغنا آج سے لے کر قیامت تک ایڑی سے لے کر چھوٹی تک زور لگاتے رہیں گے تلاش کرتے رہیں گے مگر اس کا ثبوت نہ تو اللہ کی کتاب قرآن میں انہیں ملے گا نہ رسول اللہ کی حدیث اور سنت میں ملے گا نہ صحابہ کی قائد اور مذہب میں ملے گا ارے جو حضور کی کچھ تاخی ہو وہ ملے گا ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض ہے اور سرکار علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق سے زیادہ اونچا ہے عام مخلوق سے بھی اونچا ہے اولیاء اللہ سے بھی اونچا ہے سارے صحابہ کرام سے بھی اونچا ہے بلکہ جتنے نبی دنیا میں آئے سب سے اونچا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا ہے ذرہ ناچیز سے کم تر تو بڑی چیز ہے چمال سے زیادہ ذلیل ہونا بڑی کمینا پنی کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا اونچا دنیا میں عام مخلوق سے اونچا اولیاء اللہ سے اونچا صحابہ سے اونچا سارے نبیوں سے اونچا سارے رسولوں سے اونچا چنانچہ ہمارے امام امام اہل سنت اعلیہ تعظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی اس عقیدے کا اظہار ان لفظوں میں کیا ہے سب سے اعلیہ و اولیہ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے بالا ہمارا نبی یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے امام اہل سنت نے بیان کر دیا ہے مگر کیا ہم امام اہل سنت ہی بات اس لیے مانتے ہیں کہ امام اہل سنت ہیں نہیں اس لیے مانتے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں کہا ہے حدیث رسول اللہ کی روشنی میں کہا ہے ہم چاہیں تو بہت سی آیتیں پڑھیں اور چاہیں تو بہت سی حدیثیں پڑھیں مگر ایک حدیث ایک آیت پاک میں سناتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسولوں کی جماعت یہ رسولوں کا گیروہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ رسولوں کا گیروہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ان میں سے کچھ رسول تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا وہ کون رسول ہیں بتائیں گے آپ لوگ حدت موسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض رسول تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے درجوں بدرجہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں اور سارے مفسرین فرماکے ہیں کہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں پر بلندی عطا فرمائی اور درجوں بلندی عطا فرمائی وہ ہیں ہمارے اور آپ کے اقع و مولا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ترجمانے کی ہے عشق رسول اللہ علیہ رحمت و الرزبان نے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ساری مخلوق میں سب سے ہونچا اور یہ کہتے ہیں چمار سے زیادہ زلیل بتائیے حضور کے مسلک پر مذہب پر کون ہم یا وہ اچھا صحابے کرام کے مذہب کیا ہے صحابے کرام کے مذہب وہی تو ہے جو قرآن میں ہے وہی تو ہے جو حدیث میں ہے تو صحابہ کے مذہب پر کون ہم یا وہ ماشاءاللہ ہم نے یہ سمجھانا تھا آپ نے سمجھ لیا تو فرقِ ناجیہ کون ہم یا وہ بہتر میں یہ کون سبحان اللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھ لیا ماشاءاللہ دیکھئے وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ان میں جو بھولے بھالے عوام ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے اور مانیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جب یہاں جلسہ ہوگا آپ دیکھئے کہ جیتنا مجمع ہے تو اس میں بہت سیدے بندی عوامہ اور وہابی عوام بھی توبہ کر کے آپ کے بھائی بن چکے ہوں گے حدیثیں بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں لہنہ ہم چاہتے ہیں کہ باتیں کچھ زیادہ ہو جائیں اتنا بھی سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے لیے کافی ہے اور غیب دا ماننا شرک ہے حضر و ناظر ماننا شرک ہے اس پر تو ایک دو حدیثیں میں نے سنا دی اور اس سے ایک بڑی پیاری حدیث میں سنانا چاہتا ہوں اور میں اس حدیث کے کچھ الفاظ بھی آپ کو سناؤں گا کیونکہ آپ لوگ ترجمہ تو سنتے ہی رہتے ہیں اور ذرا حدیثیں سرکال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینے میں ایمان کا نور اور زیادہ جگمگہ اٹھے گا اے نبی حریتے قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی آتن فجعل یهث من التعام فاخستو وقلتو لعرف عنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجتن شدیدہ قال فخلیتو عنو فاسبحتو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا حریدہ ما فائلہ سیرو کل بارحام قلتو یا رسول اللہ شکاہ حاجتن شدیدہ وعیالہ فرحمتو فقلیتو سبیلہ قال